دوستو اگر آپ بھی مہیندل سنگھ دھونی کو ایک مہان کلیاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو لکھنو کے خلاف ملی ایک شرمناکھار کے بعد رات و رات دھونی بنے چننئی کے کپتان پھر ہوا مینجمنٹ میں سب سے بڑا بدلاؤ خود چننئی کے مالک شرنیواز نے کیا ہے چوکانے والا کھلاسہ تو آکھر کیسے ریتراج نے خودی اپنی مرجے سے کپتانی دھونی کے نام کرنے کا من بنایا ہے آکھر کیوں دھونی ایک بار پھر کپتان بن کر چننئی کو چھٹوی بار آئی پیل ٹوپ پھر دلانے کا من بنا بیٹھے ہیں آکھر شریف واسن نے اپنے بیان میں ایسا کون سرسنسنی کھیج کھلاسہ کیا جس نے آئی پیل کی بانکین اور ٹیموں کے پسی نے چھوڑا دی ہیں کیا ہے یہ دھونی کے فینس کے لئے سب سے بڑی خوشکبری سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی رویت اور کولی میں کون سب سے بسٹ کپتان ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے سے ضرور بتائی گا دوستوں آئی پیل کا رومانچ اپنی ساری سیماوں کو توڑ چکا ہے اور ایسے ہی ایک دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والا مقابلہ چنئی اور لکھنوں کے بیچ کھیلا گیا جہاں گروہ اور شچکی ٹیموں کے بیچ ہوئے بھی شرمان سنگرہ میں پورے کرکٹ جگت میں بھوال مچ گیا زیان لکھنوں کے کانر اسٹیڈیا میں دھونی کے دھرندروں نے راہل کو ٹاوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کرنے ہوتا دیا اور پھر اپنی قاتلانک گنباجی سے لکھنوں کے گنباجوں نے چننہی کی بلے باجوں کو کمر توڑ کر رکھ دی باوجود اس کے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چھتر ان بنا ڈالے اور خود دونی نانو گین پر اٹھائی سنوں کا بہمول یوگدان بھی دیا اور اپنی بلے باجی سے چار چاند لگا دی کہ ایونل اس کے علاوہ صرف روین جڑیجہ نے سنتا ورن بنائے اور کوئی بھی کھلاری کچھ خاص نہیں کر پایا حالانکہ باوجود اس کے میں سا لگا کہ لکھنوں کے لیے اس کا پیچھا کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن ڈکاوک اور راہل کی رادے تو کچھ اور ہی تھے ان دونوں کھلاریوں نے مل کر ایک سو چوتیس رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بنا ڈالی تو ڈکاوک کے آؤٹ ہونے کے بعد راہل لہار نہیں مانی اور ترپن گین پر نو چوکے اور تین توفانی چھکوں کے بدولت بے آسیرن بنا کر انہوں نے آخر کار اپنی ٹیم کو انیس اوور میں ہی ایک آنسستان سے جیت دلا دی اور چننائی کے گین باج تو ویکٹوں کے لیے ترس گئے سب سے بولی بات تو یہاں تھا کہ ان دونوں کھلاریوں نے ایک سو چوتیس رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ کو انجام دیا اور پھر اس درمیان دھونی کو ہر ایک پلان پوری طرح سے فلوپ ثابت ہوا اس سے چننائی کی ٹیم کو کافی تگڑا نقصان ہوا اور یہ ٹونمنٹ یا ان کے لیے کھیلے کے سات میچوں تیسری حال ہے جو ان کے پلی آپ میں پہنچنے کی امیدوں کو دھندلا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایسے میں چننائی فینز مایوس ہیں یہاں خود دھونی کا بھی ڈل ٹوٹ گیا ہے وہ تو اپنی آنکھوں پر بھروسے نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنی ٹیم کو برباد ہوتے اور ہارتے ہوئے دیکھا لیکن اب چننائی کے اس دردناک ہار کے بعد ایک ایسا فیصلہ منیجمنٹ نے لیا جس نے پورے کرکٹ جگت کے ہوش اڑا کر دیا یہاں دوستو اب کفیہ سوتروں سے ملی ہے ایسی جانکاری کہ رات و رات ایک بیفر وائی ہوا ہے جو کئی سالوں پہلے ہوا تھا ریتراج گیکوار سے کپتانی چھین کر دوبارہ سے مہین سنگھ دھونی کو چننائی کا کپتان بنانے کا اعلان بہت جلد کیا جانے والا ہے اس کی اوفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی چننائی کے اگلے میس سے پہلے ہی ہو جائیے اس قبر نے تو مانو ہر طرف بوال مچھرا دیا ہے حالکہ لوگوں کو ایسا ماننا تھا کہ ریتراج نے خود کپتانی دھونی کا نام کر دی ہے کیونکہ وہ چننائی کی ٹیم کو نہیں سمال پا رہے تھے یہ تو سب کو معلوم تھا کہ ویسا بھی ویکٹ کے پیچھ اس کپتانی دھونی کر رہے ہیں لیکن نام مات کے کپتان ریتراج تھے اور اب تو یہ ہے نام مات کے بھی کپتانیں رہ جائیں گے اور دھونی دوبارہ چننائی کے کپتان بننے جا رہے ہیں اس قبر پر اب خود چننائی کے مالک سرینی واسن کا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا میں تو پہلے صحیح ویرود میں تھا کہ دھونی کو کپتانی نہیں چھوڑنی چاہیے پھر بھی میں نے ان کے اس فیصلے کا سمان کیا ہم آئی ٹی میں اس وقت کمال کا پردوشن کر رہی لیکن ہمیں جس طریقے سے آج مل رہے ہیں اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میند سنگھ دھونی کو یادی پوری طریقے سن ڈٹ پرسن پاور دے دی جائے تو وہ ہے کہیں بھی ہم کو آئی پیل مجید دلا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ریتراج میں ابھی بھی خوبیاں نہیں ہیں جو چننہی کا کپتان بنانے کے لئے ہونا چاہیے اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ دھونی دوبارہ سے کمال اپنے ہاتھ ہم لے لے حالکہ میں نے فیصلہ پوری طریقے سے ان کے ہاتھ ہم چھوڑ دیا وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا انہوں نے ہمیں پانچ بار چیمپین بنائے اس لئے میں نے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا ہے یادی وہ چاہیں تو آج صحیح کپتان بن سکتے ہیں مجھے کوئی آپ ہوتی نہیں ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے آپ تو شرین واسن بھی دھونی کو چننہی کا کپتان بنانے کے لئے تیار ہیں لیکن اب آپ کو کہہ لگتا ہے دھونی کو دوبارہ چننہی کا کپتان بنانے چاہیے ہے نہیں آپ کا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی دھماکے دار شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنوار